موسیقی اسلام علیکم ویورز فلم سٹار شباز اکمل ایک نمی بلوگ دنال تاڑی خدمت چھ حاضر ہے ویور آج دا جڑا بلوگ اوسی فلم سٹار نیمود مطلق بنانا چانے ہیں ایک سٹارٹ شروعی چیئے کہ میں کس ساتھ ادنا شیئر کرنا چاہنا ہوں وہ کچھ ایس طرح ہے کہ تو اسی اکثر سنی ہوئے گا کہ کسی عورت نے جو دوں طلاق لینی ہے تو وہ عدالت چک گئی ہے جڑا انہیں وقیل کیتا ہے جڑا انہیں مقدمہ جت لیا ہے اوہ دی طلاق ہو گئی ہے تو اسے وقیل نہ لیا اسکوری دا بیا ہو گیا ہے اکثر ایس طرح ہو جاند ہے لیکن اتھے جڑا معاملہ سے وہ جڑا الٹ ہو گیا اوہ ایس طرح کہ جسے جج نے انہوں دا فیصلہ کیتا ہو انہوں تلاق دوائی نیمو بیگم نے اسے ججنا لی انہوں دا بیا ہو گیا نیمو بیگم تھا انہوں کی درے ہو جہ دوں چل رہے اسی کیس اوہ دے چھو اچھی لگی انہوں بھی وہ بہتر لگا لہٰذا انہوں نے آپس چھو بیا کر لیا ایت ایک چھوٹا جا واقعہ سی جڑا نیمو بیگم تھا میں تا نشیر کرنا سی انہوں نے جیڑی فیلمی زندگی ہے جو جو انہوں نے کیتا جیسے جیسا انہوں نے کام کیتا کٹی کٹی فیلم چھو کیسا کام کیتا وہ سارا کچھ میں کٹھا کر کے آجے تاری فیلم چھو پیش کرنگا تم مجھے جتنا چاہے مار لو لیکن راجہ کو بچا لو میں تمہارے ہاتھ چھوڑتی ہوں ماں بڑتی ہوں خدا کے لئے راجہ کو بچا لو راجہ مر جائے گا راجہ مر جائے گا مر کہانے دو تو نمو بیگم دا جڑا اصل ناسی اور نورین باٹھ سی انہوں نے جڑے والد صاحب سان انہوں نے ناسی شہزاد باٹھ وہ جو پارٹیشن تو بعد کراچیز آئے تے اتھے آکے تیرہ آگست انیس سو پنجاج نمو دی پدائش ہوئی تے جڑے انہوں نے والد صاحب سان وہ جو دو ہندوستان ہے گے سان او دو ہدایت کاریدی کار دے سان نالے انہوں نے ریکٹنگ دا بھی شوق سی تے انہوں نے کہ ہندو عورت نہ بھی بیا کیتا ہے تے او دے بھی چو بھی اولاد سی ایک پتر سی جدا ناسی ونود خنہ تے او بھی ہندوستان تن پتہ فلم دستی دا بڑا بڑا نہ آئے ونود خنہ بڑھی ہو دیا فلمہ سپر اٹھ فلمہ آنیا تے لہذا جدو پاکستان بنیا تے انیس سو سنتالیچ اے جڑے لوگ سان میاں بیوی اے کراچی آگئے تے کراچی آگئے اس تو بعد کچھ ایسا ہویا کہ ہندو عورت سی شزاد صاحب دی بیوی نمو دی جڑی ستیلی ماں سی سمجھ لگو کہ او واپس ہندوستان چلی گی تے انہوں نے جڑے والد صاحب سان شزاد صاحب جڑے سان نمو دے والد صاحب انہوں نے پھر نمو دی جڑے والدہ سی او دنر بیا کر لیا پاکستان دے بیچ تے اس تو بعد انہوں نے یہاں انہوں نے یہاں بھی پین پراہ ہوئے تے دو پراہ اینا دے ہوئے انہوں نے چو ایک جڑا پراہ سی او بڑا مشہور ہویا انہیں بھی فلمات چی تے ڈرامیا چی تے سٹیڈ ڈرامیا چی بڑا کام کیتا تے انہوں نے دا نا سی آبد باٹ صاحب آبد باٹ صاحب جڑے سن او نمو بیگم دے سمجھ لگو سکے پراہ سن تے ونود خنہ جڑا سی جڑا ہدوستان اپنی ماں آنا چلا گیا او انہوں نے ستیلہ پراہ سی پی او لوگ کوئی سی تے ماں آنے دو لیدہ لیدہ سن تے بہرحال جڑوں اے جڑے آبد باٹ صاحب سن جڑے ہیں انہوں نے پراہ سن نمو دے انہوں نے اگن جڑی بیگم سن او نگت باٹ صاحب سن انہوں نے دونوں میں بڑی اچھی طرح جان رہ سن تے دونوں ہی انہیں سجھانے فانی چو چلے گئے انہیں تے بڑے اچھے دونے سن تے بڑے ملنسار سن تے بہرحال نمو دے وال آنے ہیں تے نمو نے اپنا جڑا کیریئر سی وہ فلم انڈسٹری تے شروع کر دیتا تے تھا تھا انہوں نے پھرنا شروع کر دیتا ڈریکٹران کول تے پردوسران کول کام مانگنے دی خاطر تے اکھاں انہیں بڑیاں پیاریاں سن ماشاءاللہ بڑا بڑی حسین سن تے اکھاں بھی انہیں بڑیاں سن بڑیاں 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 سن تے اس تو بعد پھر شباب کرانوی صاحب سن ایک بڑے ایسے ہدایتکار ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بڑے ایکٹر فلم انڈسٹری نو دیتے ہیں بڑے 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 نا جڑے وڈیاں ہیر بناتے ہیرو بنے اور شباب کرانوی نے پہلی وڑی انہوں نے سین کیتا تے انہوں نے فلم انڈسٹری چلیا کیا ہے تے اس تو بعد انہوں نے ایک فلم شروع کیتی جدا نا سی فسانہ دل کا تے اوہ دے چونہ نو انہوں نے کاسٹ کیتا تے پھر شباب کرانوی نے ایدہ نا جڑا سی اور نورین تو نیمو رہ دیتا جدا فسانہ دل دا جڑی فلمیں جڑی دا میں تانو اگے ذکر کیتا ہے او جو تو شروع ہون لگی تے شباب کرانوی جڑے اوہ دے ہدایتکار ہوئے سن پرڈوسر ہوئے سن انہوں نے نیمو نو کیا کہ بھی میں پانچ سال لئی تے اینا معایدہ کارنا ہوا ایک کہ تُو ہور کدھرے بھی کام نہ کریں گی تے کسے بھی ایسے ڈریکٹر نہ کام نہیں تُو کرنا تے صرف پانچ سال لئی تُو میرے نہ لئی کام کریں گی تے لہٰذا اوہ نیمون ہوئے گالت چھینہ لگی انہیں ٹھک رہا تھا انہیں کہ بھی میں بندشنی برداشت کر سکتی تے میں تے کام کرنا ہی ہے میں نے جنہیں کہنا ہے میں اوہ دے نہ کام کرنا ہے تے لہٰذا او جڑا معایدہ سی اوہ ختم ہو گیا ہویا ہی نہ تے اوہ پھر اوہ اس چیز دا نقصان بھی بڑا نیمون ہویا اوہ ساری زندگی اوہ اس چیز دا پشتان دی رہی کہ بھی میں اجڑا کام سی اے میں نوہ کرنا چاہیدہ سی پانچ سال تے لنگ جانے سن لیکن اے گا کہ میں بڑی پکی ہی بن جانا سی تے ایدہ نقصان پھر انہوں ساری زندگی مصور سندھا رہا تے اوہ اس گلدہ جو توں ساری گلپ ہرپا سے پھیلی تے اسلم ڈار صاحب جڑے گے سن تے اوہ بڑے بڑے ہدایتکار صاحب ہے گے سن اوہ جڑے تے انہوں نے جناب اپنا ایدہ کار چلے گئے ایدہ کار ایسلی چلے گئے کہ انہ دے جڑے والد صاحب سن جڑے نمو دے والد صاحب تے اسلم ڈار صاحب آپس سے دوست بھی سن تے انہوں نے ایسلی کیا کہ چلو ہے کوری گی چنگی یہ سونی تے انہوں میں اپنی فلمان چلے لانگا تے اوہ دے کولفرٹ چلے گئے تے انہوں نے انہوں نے فلم سائن کر لیا تے ایک سخیل اٹھے را فلم سی تے اوہ دے ویچ انہوں نے ایک سیڈ رول دیتا لیکن انہوں نے کام دیتا تے اوہ دے زندگی دے پھر جڑا فلمی سفر تھی سامنے لوگو اتا اقعال ہو گیا تم سمجھتے کیوں نہیں میں سب سمجھتا رحمان مانچانے کا بھائے میں اس کے قیامتہ کے انتظار کر سکتا مگر تم رحمان کے قواب میں میں سوکتے کچھ بھی نہیں لیکن وہ میرا سب کچھ مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو بس ویسی اے فلم جڑی یہ انیس سو اکتر چی جڑی یہ منظریں عام تے آئی تے اس تو بعد جڑے دار صاحب سان انہوں نے ہر فلم چی انہوں لانا شروع کر دیتا جیسا بھی کردار انہوں نے دیتا نیمو بیغم نے انہوں قبول کی تا تے ایک فلم سی بشیرہ ادھے چینہ نے سلطان رائی دی بیوی دا کردار ادا کیتا لیکن وہ ایک لڑا کو بیوی دا کردار ادا کیتا اور بڑا اچھا ہو کردار سی اور لوگاں نے بڑا پسندوس کردار نو کیتا نیمو بڑا پیارا کام کیتا اور لوگاں نے انہوں بھی بڑا پسند کیتا گرم کیوں نہ ہو رہے یہ تیرے آنے کا ٹائم ہے ہاں آنو تجھے تو پتا ہے آج پہلی تاریخ ہے نہ آج جب کبھو چلو ہنس کی جائے اور اپنی بھی بھول گیا ہری کبھی کبھی راستہ بھولنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے رانو تے تیسری فلم ہے کیا گیسی آئینہ آئینہ فلم چھوئی اے تینے جڑیاں فلمہ سن اے جڑیاں انہوں نے بھی کیریئر دیاں بڑیاں بہترین جڑیاں آخری فلم جڑی انہوں نے ریلیز ہوئی دو ہزار تینے جڑی ریلیز ہوئی اے دا ناسی فوجہ امرد سریع تے نیمو بیگم نو اسی ہے ویکھے ہے یا سنیاں بھی اسی سارا کچھ ہے ہی ہے کہ اے ایک بڑی نا گریب پرور رہی سی کہ گریب آدمی انہوں نے مدد کرنی ہے ہر ایک دی ہیلپ کرنی ہے جو بھی انہوں نے مجسر ہندہ سی جنہیں بھی پیسے دے اندھی رہن دی سی قریب آدمی دے دو کھوانڈ دی سی اچھی سی عادت دی بڑی اچھی سی اور اہی عادت جڑی سی او دی وجہ نال او اپنی کوئی اڈی جداد وغیرہ تے بنانی سکی جو انہیں کمایا انہیں سمجھ لوگ کے وانڈی دیتا ہاتھ دی بہت سکھی ہو رہا سی تے جی میں میں تند سے ہے کہ ونود خنہ جڑا ہندوستان دے ایکٹر سی او دی بھی بڑی طریف کر دی دی سیٹتے بھی انگلہ ہو جاندی ہیں سنو لوکان دے نال او دا ذکر ہو جاندہ سی فیلمہ جو بھی اکثر کئی ہیں جو انہیں ذکر کرتا ہے کہ میرا پر آئے اس طرح ہے اس طرح جو بھی تے بہرحال انہ دا آپس دوان دا رابطہ سی آپس خطو خطابت بھی وہ لوگ آپس سے کر دی رہن دے سن تم نے ابھی تاست مجھے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا داماد کرتا کیا ہے کون اکبال وہ وہ غوٹل کا بزنس کرتا ہے اوہ ہنٹی وہ بیگ شٹ ہاں ہاں تے بڑا انہوں دھگا دیندہ سی ہر وقت تے اوہ دا پیسہ کھچدہ سی اوہ دے کلوں تے یاشیاں کاردہ سی تے انہیں ایک بار یہ ایوی کیتا کہ انہیں کوئی پچون جا زار رپیہ کی در یا دے کوئی پیاسی نمو کو تے اوہ دی خاطر انہیں انہوں زیر دیندی بھی کوشش کیتی کہ بھی یہ مارجیاں گی تے میں پچون جا زار رپیہ میلے لانگا لیکن نمو بچ گئی اور وہ ڈر گئی انہیں کیا بھی ہے تے میں انہوں مارن تکر چلا گیا ہے تے ہونتے بڑا ہی جڑھانا حد تو پار ہو گیا ہے تے لہٰذا انہیں پھر سوچیا کہ میں انہوں نے دے کوئی طلاق لے لینی ہے تے لہٰذا وہ پھر انہوں نے عدالت کیس کرتا کہ میں انہوں خلا چاہی دی مطلب طلاق چاہی دی تے پھر وہ ہی گل جڑی اسے جاج کو لوپیش ہو گئی تے اوہ جاج نے خیر اوہ فیصلہ ادھے حقیچے دیتا ہے ادھے طلاق ہو گئی تے جی میں انہوں پہلے بھی دسے آئے اوہ پھر اوہ دوں آنے آپس سے ویا کر لیا تے کرے لو مرضی دے نال ہویا انہیں خیر رشتہ پیجیا جاج نے بڑے اچھے طریقے نال تے اوہ دہا آپس سے ویا ہو گیا پھر انہوں نے ایک بیٹی بھی ہوئی تے اس بیٹی دا ناسی منزع پھر اوہ کچھ بیمار ہیں انلاق پہ تے سولہ دسمبر دو ہزار دس ایچ اوہ وفات اونری ہو گئی تے خدا دی ذات پا کل چلی گئی تے بیورز ادھے نالی نمو بے گا اندھا جڑا بلوک سی ہوتا میں اختتام کارنامہ نیکسٹ بلوک چا اچھے جو بلوک چا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات جلدی ہو جائے گی اوہ دو تکلی اللہ حافظ